موسیقی راجی سبا ٹی وی کا یہ بہت خاص پروگرام ہے گفتگو اور گفتگو میں آج ہیں ہمارے ساتھ بیدی بردرز کے راجیش بیدی آج سے قریب ساٹھ سال پہلے ایک پتہ نے اپنے بچوں میں پرکرتی اور ونی جیون کی پرتی روچی جگائی رامیش بیدی خود ایک کشل پوٹگرائفر اور لے کک تھے ان کے من میں پرکرتی کے لیے اگاد بریم تھا ونسپتیوں سے جڑی عوشدیاں انہیں بہت آکرشت کرتی تھیں ان ویشیوں پر رامیش بیدی نے لگ بھگ 75 کتابیں لکھی اور خوب چتر گھیجے رامیش بیدی کے بیٹوں، نرےش اور راجیش نے پتہ کے سکھائے راستے پر چلنا جاری رکھا اور آج وہ وائل لائف فوٹوگرائفی اور فلم میکنگ کے دنیا میں بیدی بردرز کے نام سے وکھیات ہیں ویدی بندھوں میں راجیش بیدی آج گفتگو میں ہمارے مہمان ہیں موسیقی کشل فوٹوگرائفر، ادھیتہ اور لیکھک راجیش بیدی، ساحس اور دہری کی جیتی جاگتی مصال ہیں موسیقی ان کی کھیچی تصویروں کی کتابیں اپنے وشیوں پر بنائی انوٹھی کتابیں ہیں جن میں ان کی لگن اور کلپنا شیلتا ساف جھلگتی ہے ایک دکش فوٹوگرائفر ہونے کے ساتھ ساتھ راجیش بیدی ایک خالص بھارتی سمویدنا کے وقتی ہیں جو نہ صرف انہیں اپنی پرمپراؤں اور ریتی ریواجوں کے پرتی سمویدن شیل رکھتا ہے بلکہ ساماجت ماننیتاؤں کا بھی سممان کرتا ہے اپنے بڑے بھائی نریش بیدی کے ساتھ ویبھن جوکم بھری ونیجیو پریواج ناؤں پر کام کرتے ہوئے راجیش بیدی نے جو نایاب نگی نے سریجت کیے ہیں ان سے پرکرتی اور جیون کے انیک اندیکھے انجانی پکش ہمارے سامنے آئے ہیں راجیش بیدی کو ان کے دیرگ رچناکمک یوگدان کے لیے کئی وششت پورسکاروں اور علنکرنوں سے سممانت کیا جا چکا ہے بہت بہت سواغت ہے راجیش جی جی بتائے چونکہ آڈیو ویجول ڈاکومنٹیشن اپنے بڑے بھائی کے ساتھ مل کر اور خود سٹل فوٹوگرافی میں کافی لمبا سمیں آپ کو پیتالیس سال سے زیادہ کا سمیں ہو چکا ہے آج جب آپ نے بھارت کو بہت نزدیک سے دیکھا دیکھا اور کچھ تصویروں کے ذریعے یا ویڈیو ڈاکومنٹیشن کے ذریعے ہم تک پہنچایا لیکن کچھ ایسا جو نہیں پہنچایا اور جو صرف آپ کی اسمرتیوں کا حصہ ہے وہ ہمارے ساتھ ساجہ کیجئے کہ آپ نے دیش کے ویوید علاقوں کو چاہے وہ راجستان ہو چاہے سکم ہو بنارس ہو یا سادھوں کی دنیا ہو اس میں سے کچھ ایسی چیزیں جو تصویروں میں اومٹ کر دی گئی تھی وہ کیا تجربے ہیں آپ کے میں شروعات آپ سے کرتا ہوں کہ میں نے یہ کتاب اب بنارس پہ کری اور اس میں لگ بگ پانچ سال کا سمجھ لگا اور جب بات کرتے ہیں پانچ سال کی تو پانچ سال کا سمجھ ایسا نہیں کہ میں نے پانچ سال میں اور کوئی دوسرا کام نہیں کیا الگ الگ سمجھ میں الگ الگ فیسٹیبلز ہیں لائٹ کنڈیشن الگ ہیں سردیوں میں اور طریقے کا سورج اکتا ہے کتی دیر وہ گھاٹوں پہ رہتا ہے یہ سب چیزوں کو جوڑے ہیں یدی ہم تو اس میں کوئی ساڑھے تین سال میں اس میں کہوں گا کہ ساڑھے تین سال کا سمجھ لگا اور اس کی بھی شروعات ایسی رہی کہ میں اور میرے بڑے بھائی صاحب ایک بی بی سی کی ڈاکمنٹری کے لیے بنارس پہ روکے تھے لامبا سمجھ تھا شوٹنگ کا لگ بھگ ایک مہینے کا تو ایک دن ایسا تھا جس دن کوئی شوٹنگ کا کام نہیں تھا چھٹی تھی اس دن تو ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا دونوں بھائیوں کہ آج گھاڑ تک چلتے ہیں دیکھ کے آئیں اور وہ میری پہلی وزٹ تھی بنارس کی اس سے پہلے میں نے بنارس کبھی نہیں دیکھا تھا کتابوں میں ضرور دیکھا تھا یا پوز کارٹس میں دیکھا تھا یا فلموں میں دیکھا تھا تو رکشہ ہم نے لی اور رکشہ شہر بہت بھڑ بھڑھ والا ہے بہت رکشہ ہیں وہاں پہ چلتی ہیں وہ تھوڑے سمیے میں اس نے کہا کہ صاحب یہ آ گیا تو مانی کرنڈی کا جو جہاں پہ دانسنس کر کے جاتے ہیں جہاں سے وہ گلی شروع ہوتی ہے اس کے کونے پہ اس نے اتارا ہمیں اور جیسے ہی ہم میں نیچے اترا تو سامنے میری نظر پڑی تو مجھے تو ایسا جیون کا جھٹکہ لگا کیا دیکھتا ہوں کہ ایک رکشہ والا کھڑا ہے اور اس نے اپنی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھا ہوا ہے اور جس طریقے سے وہ دیکھ رہا ہے اور اس کے پیچھے ایک مردہ کھڑا ہوا ہے اس پہ کپڑا تو لپیٹا ہوا ہے کفن لیکن وہ کھڑا ہے اور اس کے ساتھ کوئی سپورٹ نہیں ہے کوئی آدمی نہیں ہے کوئی عورت نہیں ہے کوئی رشتگار نہیں ہے وہ اکیلا آدمی میں نے دیکھا میں نے کہا یہ بھائی یہ کیا ہے کیا یہ ہی ہمارا سماج ہے بہت سارے سوال دماغ میں گھومے اور ستبد ہو گیا میں پھر دماغ میں آیا کیمرہ تم نے گلے میں لٹکا رکھا ہے سوچ کس بات کی ہے پہلے فوٹو تو لوں من میں ایک سوال اور آیا کہ کہیں یہ ویکتی میرے سے ناراض نہ ہو جائے کہ میں اس کی فوٹو لے رہا ہوں میں نے سوچ لیا کہ نہیں فوٹو تو لینی ہے اس میں جو بھی کیمرہ سیٹنگز چینج کر کے اس لائٹ کنڈیشن کو دیکھ کے فوٹو لیے سیدھا اس کے پاس میں پہنچ گیا اس کے دو کارن رہے کہ پوچھوں کہ ایسی کیا ستی ہے یہ کیا سوچ رہا ہے میں نے پوچھا کہ بھائی آپ آپ لے کے آئیے جہاں میرا پریبار کا صدر سے ہے کیوں کھڑے ہو دہا سنسکار کے لئے کیوں نہیں لے کے جاتے تو اس کا جواب یہ تھا کہ صاحب کندھا دینے والا نہیں ہے کوئی میں انتظار میں ہوں میں جب میں ہٹ ڈالا کچھ روپے نکالے میں نے کہا یادی اس کی ستی یہ ہے رکشہ سے یہ لے کے آیا ہے شاید پیسے کی بھی اس کو ضرورت ہوگی پیسے دیئے اور گلی میں جب میں گھسا اس میں منی کرنے کا والی گلی میں تو من میں یہ سنکلپ ہو گیا کہ بنارس پہ کتاب مائے کروں گا اور ساڑھے تین سال جب پورے ہو گئے تو میرا پبلیشر کہنے لگا بھائی کتاب تو ہم کو دے دو اب تو ایک سال کی بات تھی اب ساڑھے تین سال ہو گئے تو جب بھی آپ اس طرح کا کوئی پروجیکٹ کرتے ہیں تو اس کے بارے میں کچھ گہرہی میں بھی جانے کی سوچ رہتی ہے کہ کیا ہسٹوریکلی کیا چیز ہے تو بنارس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شیو کی نگری ہے شیو کے ترشیول پہ پنارس سارا آپ بسا ہوا ہے اس لئے یہ سب سے پونڈسل ہے میں کھوچتا رہا کہ کوئی ایسی پینٹنگ مل جائے مجھے جو کہ میں کتاب میں یوز کر پاؤں مجھے کوئی پینٹنگ ایسی ہاتھ میں نہیں لگی تو میں نے آرٹسٹ کو انگیج کیا میں نے کہا کہ بھائی یہ جو ہندو میتھولوجی ہے اس کو آپ میرے لئے پینٹ کیجئے گا تو انہوں نے وہ بہت خوبصورتی سے اس کو پینٹ کیا شیو کی نگری کو کس طریقے سے وہ ترشیول پہ اس کا بیلنس ہے اور اس پہ ریور کا فلو جو دکھاتے ہیں جو بنارس کے جتنے گھاٹ ہیں بسے وے وہ ایک یو شیپ میں ہے اس میں گڑھا ہے اندر کی طرف اب وہ اس کی مہیمہ شاستروں میں بہت کری گئی لیکن میرے پاس کوئی ایسا سادھن نہیں تھا کہ میں اس کو فوٹوگرہفیکلی کس طریقے سے دکھاؤں تو میں میں یہ ایک جت جیاسا تھی کہ اس گھاٹوں کا شوٹ یہ دی آسمان سے لیا جائے تو شاید اس میں کامیابی ملے گی تو وہ ساری پروسس میں اس کے ایریل شوٹس کو کھینچنے میں کوئی ڈیڑھ سال کا سمیہ لگ گیا بھارت میں ایریل فوٹوگریفی کی پرمیشن کی جو پروسس ہے بہت بہت مشکل ہے بہت جتل ہے لیکن کیونکہ میں نے من میں سوچ رکھا تھا میرا درشتی گونڈ صرف ایک ہی تھا کہ جو شاستروں میں لکھایا ہے اس کو کسی طریقے سے میں بھائیئر فوٹوگریف کر سکوں تو سب جہتا سماج میں اچھے آدمی ہیں اور کسی اچھے کام میں کسی روپ میں اب مدد کے لئے آگیا آتے ہیں تو ایک ایسی کہیں صبح میں کہیں پر چورچہ ہوئی اور وہ سجن نے میرے سے کہا کہ آپ کو کیا دکت ہے میں نے کہا جی میں ایسا سا کام کر رہا ہوں انہوں نے کہا آپ کب کرنا چاہتے ہیں تو میں نے کہا جی میں کل کا دن دے دیجئے پرسوں کرنا چاہتا ہوں تو میں بی اچھو گیا وہاں پر فلائنگ کلب ہے اور میں گیا اور یہ جو ایریل شورٹس کا کام تھا وہ میں اگلے دن میں نے کام ختم کر لیا اس کا اور اس کے بعد پھر فلم پروسسنگ ہوتی تھی پہلے کیونکہ آج کل سب ڈیجیٹل ہے تو اس کے بعد وہ کتاب کتاب پرنٹ ہوئی اور اس میں میرا دشترگون یہ رہا کہ بنارس میں لوگ اپنا شریر کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں وہ سوتردھار تھا کتاب کا فوٹوگرافکلی ساری چیزیں اس سوتردھار کو باندھتے ہوئے وہ درشتی گون کو لیتے ہوئے وہ کتاب کری گئی ایک آپ کو چھوٹی سا اور انسیڈنٹ بتاتا ہوں وہاں پہ ایک مکتی بھون کر کے جہاں جو لوگ لاسٹ ٹیج میں ہوتے ہیں وہ ایک اپنا کمرہ وہاں پہ لیتے ہیں وہاں رہتے ہیں اور اپنا شریر چھوڑتے ہیں تو میں اس آشرم میں ان سے میں نے پرمیشن لی ان کو سب سمجھا کہنا ہم تو آپ کو روز دیکھتے ہیں آتے جاتے ہیں آپ وہی آدمی ہیں جو کہ کتاب کر رہے ہیں تو میں ایک دن جب اندر گھسا تو ایک کمرے میں جو میں نے دیکھا کہ ایک بوڑی عورت چار پائی پہ لیٹی ہے بیٹا نیچے بیٹا ہے اپنے سر کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے مجھے محلہ لیٹی ہے اس کا مو کھلا ہے سانس لے رہی ہے بڑے لمبے لمبے اور ایک طرف پروہیت کتاب پڑھ رہا ہے کمانتر پڑھ رہا ہے اور دوسرا پروہیت اس میں گنگا جل ڈال رہا ہے میں گھس گیا اندر کیونکہ میں بھارتواسی ہوں ایسے پریوار سے آیا ہوں جہاں پہ مجھے سبیتہ میرے پریوار میں تھی اور میرے میں آئی تو میرا عدکار نہیں ہے ایسے فوٹوگرپر کہ میں گھس جاؤں اور یہ پرائیویت افیر ہے وہ ہے شیس ڈائنگ کہ جا کے فوٹو کھیچنے لگوں کہ در در کوتتا رہوں نو that's not true this is unwanted یہ انہیومن ہے تو میں گھسا اور میں نے جو بیکتی تھا جو بچہ تھا ان کا اچھی امر کا لڑکا تھا میں نے کہا فوٹو کھینچ سکتے کھیچے تو میں نے جو لاسٹ فریم ہے شی ڈائیڈ وہ ساری پروسس میں نے فوٹوگراف کری ایسی جب مومنٹ آپ کھیچ پاتے ہیں آپ یادی آپ میں دہریہ ہے اور اندر سے آپ کی بھاونا as a photographer نہیں as a human being یادی آپ کری کرتے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ کسی شیطر میں بھی آپ جائیں گے آپ کو کامیابی نہ ملے تو بنارس کی کتاب کے بارے میں تو یہ دو میں نے آپ کو باتیں کہیں اور میں سمجھتا ہوں بہت ساری ایسی سٹوریز ہیں جو کی میرے فوٹوگراف سے کنیکٹڈ ہے لیکن یہ سب سے جیسے بولتے ہیں کہ سوچ کے دیکھ کے فوٹوگراف کر کے ابھی بھی کبھی دیکھتا ہوں تو مجھے وہ سمجھ آدھ آ جاتا دہری کی بات آپ نے کی تو ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ اور آپ کے بڑے بھائی مل کر وائل لائف کی دنیا میں کافی لمبے سمجھ یہ جو اللیکھنی کام کر رہے ہیں جس کو انترازری طرح پر بھی کافی خیاتی اور ریکرگریشن ملا ہے یہ جو دہری ہے آپ میں بھی اور آپ کے بڑے بھائی میں بھی یہ کہاں سے آیا ہے سوالتوڑا مشکل ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ سب ماباب کے دن ہے میرے پتا جی بہت کارمات آدمی تھے بہت دہری والے تھے گصہ نام کی چیز شاید کبھی نہیں دیکھی کیونکہ ہم بچے جب چھوٹے تھے تو ہر طرح کی حرکت ہر پریوار میں بچے کرتے ہیں سمجھانے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ انہوں نے کبھی ہم پہ استعمال نہیں کیا اور پتا جی کے ساتھ چھوٹی ہی عمر میں شاید آٹھ نو سال کی عمر ہوگی جنگل جانے کا ادھائی شروع ہو گیا ہمارے جیون میں آ گیا اور جنگل میں جانا کا مطلب یہ ہے کہ چپ رہنا شانت رہنا چوکرنے رہنا اور آنکھوں سے دیکھنا کانوں سے سننا تو پتا جی کے ساتھ دونے بھائیوں کا جنگل میں جانا شاید ہے کہ یہ سب سے بڑا ایک لیسن یا گیان وہ انہوں نے پڑھائی کے روپ میں نہیں ڈالا وہ انہوں نے پرستیتیوں سے سیکھنے کے لیے وہ سیچویشن ہمارے سامنے آئی اور میں لگتا ہوں کہ ہم دونوں نے اس کو سمجھا اور آج یا اپنے پروفیشن کے پیتالیس سال کہیں یا پیتالیس سال پلس کہیں ملبھوت کارن وائل لائف فوٹوگرافی کے لیے جنگل میں جانے کے لیے دہری سے بڑی کوئی چیز نہیں دہری یدی آپ میں ہے تو ویجائے آپ کے ساتھ ہے جنگل کا ایک اپنا رول ہے ایک اپنا سامراجی ہے جانوروں کا ان کی اپنی بھارشاہ ہے چاہے جانوروں کی کہیں چاہے آپ جنگل کی کہیں آپ باہر سے اس کشتر میں گھس رہے ہیں آپ کو جنگل کا رول معلوم نہیں ہے جانوروں کی آتیں معلوم نہیں ہیں اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک جنور کی آتیں جانتے ہیں اور دوسری کی جاننے ان کی دوسری جنور کی آتیں بھی آپ کو معلوم ہو دہری ہے آپ میں تو دھیرتہ آپ کو سب باتیں آستے آستے سیکھنے میں اور آپ کے جو مشن ہے اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے جوڑتا ہے اور اسی کے ساتھ ایک دوسری چیز ہے دھیرے کے علاوہ وہ ہے نربھے ہونا وہ ہے ساحسی ہونا اور یہ سب بھی اگر آپ کر لیں تو ایک آپ کی جو منوش ہونے کی جو آوشکت ہیں مثلا کہ اگر آپ کو ایک سادھنا کی طرح کسی جگہ پر کسی شن کے گھٹت ہونے کے لئے گھنٹوں بیٹھنا ہے اور اسی سمیں جو دینند دن کوئی ضرورت چاہے آپ پیشاب کی بات ہو بھوک شوج کی بات ہو وہ سب آپ کو اس پل کے گھٹت ہونے کے ہیت میں تیاغ نہ پڑتا ہے تو ساہست یا نربھیکتہ تو آپ لائے سکتے ہیں لیکن یہ جو ساہج مانوی آوشکتہ ہیں ان کو کیسے اس کے لئے بلی چڑھائیں میں یہ کہوں کی جو واللائف فوتوگرپی کا جو ایک پروفیشن ہے بہت لوگ فلم بناتے ہیں وائل لائف پہ کچھ لوگ بناتے ہیں اپنی آجیبکہ کے لئے کہ فلم بنائیں گے اور پیسے کمائیں گے ہم دونوں بھائی اس سے تھوڑے ہٹ کے ہیں پیسے تو ہم بھی بناتے ہیں اور کمائی ہم بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن پہلی پریاریٹی جو ہوتی ہے کہ جو ہم کرنا چاہتے ہیں کیا وہ جائے گا اور وہ چیز جو ہم بنائیں گے اس سے پیسے کمائیں گے وائل لائف فلم میکر یا فٹوگرفر اچھا وائل لائف فلم میکر اور فٹوگرفر ایک یوگی سے کم نہیں ہے یوگی سب اپنی اندریوں کو کندرت کر کے اس کو کنٹرول کرتا ہے اپنی اچھاوں کو کنٹرول کرتا ہے اور یوگی ہمارے میں بھندتہ ہے وہ منتروں کا اچھارن کرتا ہے ہم اچھارن کرتے ہیں جنگلی جانوروں کی بھاشا کا تو یہ جو کنٹرول کرنے کی بات آپ کہہ رہے ہیں یدی شریر میں مانسک روپ سے بھی شریر روپ سے بھی یدی آپ کا کنٹرول نہیں ہے تو آپ unfit ہیں وائل لائف میں کام کرنے کے لئے unfit ہیں as a good filmmaker وائل لائف filmmaker تو یہ مول بھوچ سے سب سے ضروری چیز ہے کہ آپ اپنی اندریوں کو کنٹرول کر سکیں ایسی کئی پریستتیاں ہیں کہ آپ وہاں بیٹھے ہیں اور سمجھ کا کوئی انوان نہیں ہے کہ وہ کب جانور آئے گا جیسے میں ایسی دیتا ہوں کہ گھڑیال گھڑیال کے اوپر ایک ہم لوگوں نے فلم بنائی تھی وہ ہماری پہلی فلم تھی اور اس میں کئی ایسی چیزیں تھیں جو کی نیچرل ہسٹری کی جو کی آج تک اس کا پڑھنے کو نہیں ملتا تھا فر اگزامپل کی وہ ماں بچوں کو ریت میں سے نکالنے کے لیے کب آئی گی اس کا کیا سمجھ ہے تو آپ کو سمجھ نہیں معلوم کتنے گھنٹے لگیں گے جو جو لیٹریچر جو بھی پڑھتے تو اس سے آپ کو انوان لگانا تھوڑا مشکل ہے تو آپ شام سے بیٹھیں وہ بارہ بجے آئے گیارہ بجے آئے ایک بجے آئے دو بجے آئے اور آپ وہاں سے جو آپ کی کیمیرے پوزیشن ہے وہاں سے اپنے آپ کو چھوڑ نہیں سکتے آپ ایک طریقے سے آپ گلود ہیں آپ اس سے چپکے ہوئے ہیں کیمیرے سے وہ اس لیے کہ ایک ادبود گھٹنا آپ نے ریکارڈ کرنی ہے آپ کی چاہت ہے اس کے لیے اور ریکارڈ بھی وہ ویسا آپ کرنا چاہتے جس میں جانور کو یہ معلوم نہ لگے یا اس کو پرتیت یہ نہ ہو کہ یہاں کنٹرول اور یہ سب کنٹرول کرنا پریستیتیاں آپ کو سکھاتی ہیں اور آپ میں یہ جیاسا ہے یہ اچھا ہے کہ میں نے یہ گول اچیو کرنا ہے مشکل تو ہے لیکن impossible نہیں ہے ایسی کئی دفعہ پریستیتیاں ہوئیں کہ کنٹرول کرنا مشکل ہے آپ کو لیکن آپ کی سوچ جو ہے اچیو کرنے کی ہے تو ساہز کرنے سے سفلتا ملتی تو وائل لائف فوتوگرپر فلم میکر is like a saint he's a sadhu who has attained this power to control his various aspects of life which he says no to that i'm only yes to one thing i want to achieve this اور اس کام کو کرتے ہوئے آپ دونوں لوگوں نے جنگل کی جس دنیا کو نزدیک سے دیکھا کیا ہی اچھا ہوتا اتنا وشال دیش ہے جہاں اتنی طرح کی سپیسیز اور اتنی طرح کی وننجیو ہیں بہت چھوٹا حصہ ہی آپ لوگوں کی کوشش سے ڈاکومنٹ ہو پایا ہر گزرتے دن کے ساتھ کچھ نئی پر اگھٹ نہ ہو رہی ہوتی ہے جو نئے لوگ یہ کام کرنا چاہتے ہیں خود آپ اپنے انبھاؤں سے کیا کہتے ہیں کہ ان کی راہ میں کیا روڑے ہو سکتے ہیں جو آپ کی راہ میں آئے اور آپ نے اپنی طرح سے اس کو سلجھایا آج کل کی جو ینگر جنریشن ہے اس میں پریورتن تو آرہا ہے جانوروں کو سمجھنے کا جنگل جنگلوں کو بچانے کا ایک ٹرینڈ شروع ہوا ایک اور اس کے ساتھ ساتھ جو بائنگ کپیسٹی ہے ایک ایک وپنٹ کے لیے جو سادھن ہے جو کیمرہ ہیں جو لینسز ہیں وہ آج کی تاریخ میں کھریدنے آسان ہے ہمارے سمائے میں جتنا سمان اس دیش میں ملتا تھا وہ سارا سارا سمگل مارکٹ میں نمبر دو کی مارکٹ میں ملتا تھا اور اس کے اناپشن آپ آپ کو پیسے دینے پڑتے تھے تو آج کی جو ینگر جنریشن ہے اسپیشلی جو آئی ٹی انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں ان لوگوں میں وائل لائیف فوٹوگرافی کا شوق پیدا ہوا ہے جنگل میں جاتے ہیں فوٹو کھنچتے ہیں اور ان کا شوق سیبیت ہے فیس بک اس پہ پکچر ڈالیں گے شیئر کریں گے اس میں لائکس آگئے کچھ کومنٹ آگئے اور وہ مور دن ہیپی وید بیاند بیاند آگئے بیاند آگئے 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 جو بچے ہمیں دیکھتے ہیں یا ہماری باتوں کو سنتے ہیں یا جو اور چینلز کے اوپر وائل لائیف کی پروگرمز جو آتے ہیں تو ان میں ایک ساحس ہوتا ہے کہ ہم بھی اس طرح کا کام کریں ہم بھی وائل لائیف فنس بنائیں اس کی ضرورت بھی ہے ہماری ریپلیسمنٹ کی بھی ضرورت ہے ینگر جنریشن ہو سکتی آلیڈی ہو گئی ہو جو کسی احساس ہم کو نہیں ہے لیکن یہ پرکرطی کا نیم ہے جو جائے آئے جو نام کمائے گا اوپر جائے گا پھر اس کا ڈاؤن فال ہے چاہے وہ کام کی وجہ سے چاہے وہ اس کی ایج فیکٹر ہے تو ینگر جنریشن کو اس لائن میں آنا چاہیے فلم میں بنانی چاہیے فلم بنانے کے دو کارن ہیں ایک ان کی عجیب کا اور ایک جنگلی عجیب جنتوں کی سیبہ جو میسج سپریٹ کریں گے فلموں کے دوارہ اس کا کوئی مولی نہیں دنیا میں کوئی ایسا مادھیم نہیں ہے فٹوگرفی کے علاوہ جو کی انسٹنٹ کسی کے دماغ میں کوئی بات پیدا کر سکتا ہے ان کو بچانے کی بات ہے یا ان کی پوچنگ کا کوئی ایشو ہے لیکن راستہ مشکل ہے آسان نہیں ہے اس کا سب سے بڑا کارن یہ ہے کی ہمارے دیش میں وائل لائف فلنس کے لیے کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پہ وہ بچے فلم بنائیں اور وہاں جا کے فلمیں اس مارکٹ پہ بیچیں اور وہ فلمیں دکھائی جائیں اور ان کو اتنا پیسہ ملے جس سے وہ سہز کریں دوسری فلم بنانے کے لیے سو یہ بڑا دربہ کے پون ہے کہ ہمارے دیش میں ابھی وہ واتا ورن پیدا نہیں ہوا رہی بات کی وہ فلمیں باہر کے مارکٹ کے لیے بنائیں بہت اچھی سوچ ہے اور سوچ نا بھی چاہیے لیکن ہندوستان کے باہر جتنے بھی بڑے وائل لائیف فلم بیکر سے ہیں یا کمپنیز ہیں بی بی سی ہے دوسری بہت ساری چینل سے ان کا ایک کام کرنے کا طریقہ ہے اس میں بھید لگانا اس میں اندر گھسنا تھوڑا مشکل ہے اور وہ مشکل جو ہے اس کے قارن بڑے سیدھے سیدھے سے ہیں بھائی آپ گنا دوں جس دریشتی کونٹ سے وہ وائل لائیف کی فنس بناتے ہیں اس میں فنس کی کوئی کمی نہیں ہوتے ایک کوئی کمی نہیں جو ان کو سادھن چاہیے وہ یدی مارکٹ میں کوئی کمپنی بناتی ہے تو ٹھیک نہیں بناتی ہو تو ان کی یونٹ وہ اس طرح کا جو آپ کی ریقوائرمنٹ اس طرح کا ایک بنا کے اس کامرامین کو دیں گے ڈیڈیکیشن جتنی ہمارے میں ہم کو یہ کہنے کا ادھیکار نہیں کہ ان لوگوں کے پاس پیسی ڈیڈیکیشن نہیں ہے they are very کمپیٹنٹ بہت ڈیڈیکیٹیڈ ہیں اور کام کرنے میں کبھی بھی وہ کوئی بائی پاس نہیں ڈھونیں گے ان کو معلوم ہے کہ اس پہ محنت لگے گی اور آدمی کو وہاں رہنا پڑے گا یہ کام کرنا پڑے گا یہ سارے فیکٹرز جو انڈیا میں جو ینگ فلم میکر ہے اس کو یہ سارے فیکٹرز اب کجھٹانے میں شاید مشکل پڑے اور ہمارے کوئی ایسی باڈی نہیں ہے جو اس طرح کے فلم میکرز کو سپورٹ کرتی ہو تو راستہ کٹھن ہے مشکل تو نہیں ہے میں تو آپ کو ایک سیدھا سی اگزامپل دوں ایوریس کی چوٹی ہمیشہ خالی ہے کچھ لوگ آدھے راستے میں ختم ہو جاتے کچھ اوپر پہنچ جاتے کچھ بیچ سے آجاتے کچھ ہاتھ لگانے سے ونچ رہ جاتے ہیں لیکن آمن ترن ہمیشہ خالی ہے اوپر ایوریس پہ پہنچنے والوں کے لیے ایسی یہ فیلڈ ہے وائیڈ لائف کی مشکل ہے جو خب ہے اور اس کے لیے پیسہ جھٹانا کسی بھی ینگ سٹر جو بھارتی مولکہ ہے مشکل کام اور یدی وہ اس میں کامیہ بھی اس کو حاصل ہو جاتی ہے پیسہ بھی ایک element ہے جیسا آپ ہم پہلے چرچہ کر رہے تھے آپ روما کی جو ایک یوگی کی تنڈنسی ہے وہ اس کا آدھار یہ نہیں ہے کہ میں فلم بنانا چاہتا ہوں میں جنگل جو کہ ہم فلموں میں دیکھتے ہیں جتنی فلمیں ایسی بنتے ہیں وہ ایفریکہ میں بنتے ہیں وہاں پر بہت لیبرٹی ہے فلم میکرز کو ہندوستان میں یہ چیزیں almost اسمبھو ہیں تو اس کو جو بھی لڑکا یا بچہ اس فلم میں آنا چاہتا ہے ان کو یہ سب چیزیں بڑے بڑے دماغ سے بڑے درشتی کون سے سمجھ نہیں ہے دیکھ نہیں ہے اور اس کے بعد اس فیلڈ میں وہ ضرور آئیں کٹھنائی کو اپنے دماغ میں رکھیں لیکن یہ ان کا درد سنکلپ ہے کہ آئی وان ٹو بی وائیڈ لائف فلم میکر نو بڈی سٹوپ آخر میں آپ سے یہ پوچھیں گے راجر جی کہ اتنے لمبے عرصے میں جیون میں بہت اتر چڑھاوائے ہوں گے اور بہت سرے ایسی پرستیتی آئیں ہوں گی جن میں ہار جاتا آدمی پراست ہو کر واپس آ جاتا اپنے لکشے سے پیچھے ہٹ جاتا جو کہ بھاونا انسان ہونے کے ناتے آپ کے مند میں آئی ہوگی لیکن پھر بھی آپ لوگ آگے بڑھتے رہے اور یہ جو شوق ہے اور یہ جو دیوانگی ہے اس کا پیچھا کرتے رہے دیکھیں پریستتیاں تو ہر پروجیکٹ میں ایسی آتی ہیں کہ جب آپ کو لگتا ہے impossible impossible to achieve یہ ہونا اسم ہو ہے یہ نہیں ہو پائے گا لیکن اس کے پیچھے جو ماں باپ کی دین ہے کہ نہیں سنگرش کر اس کو پانا ہے لینا ہے تو میں ایسا جہاں تک مجھے کھال پڑتا ہے شاید ایسا کبھی کوئی افسر ہم نے کھویا ہو جہاں جو سوچتے ہوں وہ نہیں پایا ہو یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ہم نے سوچا ہے اور اسی پرسنٹ حاصل آیا ہو وہ تمہیں مان سکتا ہوں لیکن کبھی آدھے مند سے اس کو چھوڑا نہیں گیا ابھی ہم لوگ ایک فلم پچھلے ڈھائی سال سے کر رہے ہیں سنو لپٹ کے اوپر اس کی بہت ساری ایسی آتے ہیں اس کا بہیویر جو ہے جو کی ایسا پڑھنے کو بھی ملے گا آپ کو اور آج کی تاریخ میں بھی آپ کا چرچہ کا بھی وشیع ہو سکتا ہے کسی انٹرنیشنل ایکسپرٹ سے بھی آپ داتچت کریں تو شاید آپ کو یہ جواب ملے گا یہ بھائی مشکل کام ہے اسم میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو ایسی پرستیتیوں کے بارے میں ہم نے سنا اور پڑھا اس پہ ہم نے کامیابی ہنڈڈ پرسنٹ ہم نے پائی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ فلم شاید سنو لپٹ کے اوپر جتنے فلمیں بنی ہیں ہماری فلم کا ستر شاید نمبر ون پہ کھڑے ہونے کے ہم سنبھاو نہ رکھتے اور اتنا مشکل کہ ہڈیاں آدمی کے گل جائیں ایسے ٹیمپریچر میں لیکن اندر ایک ہی بھاونا وہ یوگی والی بھاونا یہ بس آج یہ شوٹ مل جائے پھر دیکھیں گے بھاد میں تو یہ سفر بہت مشکل رہا لیکن میں یہ ہاں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ اس پیتالیس یا اڑتالیس سال کے سفر میں اب یہ لگتا ہے کہ اس سے بڑیا سفر شاید کسی اور پروفیشن میں آدمی کو اپنے جیون میں پرابت ہو سکے یہ عدبوت رہا یہ جو ہماری جرنی رہی عدبوت رہی کوئی رگریٹ نہیں جیون کے اندر ایک بات اور بھی کہتا ہوں کئی لوگ تھوڑے سے کہنے میں ہچ کچ راتے ہیں نام کمانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی پیسہ کمانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جو ماں باپ نے دیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایشور کسی نے نہیں دیکھا لوگ مندر میں جاتے مسجد میں جاتے میں نے ایشور دیکھا میرے ماں باپ اور آج بھی جیویت ہیں اور ابھی ان کا شروعہ ہمارے ساتھ ہے بہت بہت شکریہ راجیش جی آپ کی یہ جو سنو لیپرد والی فلم ہے وہ کامیاب ہو اور جلدی ہمارے سامنے آئے اس کے لئے آپ کو شروعہ کام نائے بہت شکریہ آپ نے ہمارے لئے اتنا وقت دھنیواز آپ یہ تھے وائل ڈائیف فوٹوگریفر اور سینیمی ٹوگریفر راجیش بیدی پروگرام گفتگو میں کچھ کہنا چاہتے ہوں تو ہمیں لکھے ضرور feedback rs tv at gmail dot com پروگرام